اسلام علیکم جی آپ جانے جیسے کہ ہمارا بیک راہوڈ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں گروچ الیکٹریک بائک سینڈر پر تو اس کے آج جوانا اس شورب کے مالک غلام یاسم صاحب ہمارے موجود ہیں اس سے بہترین جوانا جورٹا الیکٹریک بائک کے بارے میں انفارمیشن آپ تک پہنچائے گے اس سے مختلف سواب ہیں جو آپ پہنچیں گے تو پہلا آپ یہ سمال بتائیں کہ جورٹا الیکٹریک بائک بہت سے سواب لوگ پیار ہیں اور کون سے ہے جوٹا لائٹرے بائیک نہ لے کیونکہ وہ مال میں بجائے اس کی فائدہ کے پریشان میں سوچنا بہت اچھا ہے وہ کون سے آدمی ہے جو جوٹا لائٹریک بائیک خریدے وہ کون سے آدمی ہے کون لوگ ہیں جو جوٹا لائٹریک بائیک نہ خریدے تو بیچان جن لوگوں کا ڈیلی سفر ہے پچاس ساٹھ ستہ اسی کلومیٹر وہ جوٹا لائٹریک بائیک خریدے جن لوگوں کا ڈیلی سفر ہے اسی کلومیٹر سے زیادہ یا سو ایک سو تاسکوٹیس وہ بلکو نہ خریدے ان لوگوں کے لیے بہترین ہے بل فرد میرا ڈیلی سفر ہے پچاس کلومیٹر تو میں پٹرول کے ٹوینک کے آئل کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا پچاس کلومیٹر میں دیس روپے میں خرچ ہوتی ہے دیس روپے میں خرچ ہوتا ہے وہ کیاں بھائیک تو میں دیس روپے جہاں خرچ ہوتا ہے میں دیس روپے کیوں خرچ کروں لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جن کا سفر ساٹھ ستہ اسی کلومیٹر کا حابون چاہتے ہیں وہ جوٹا لائٹریک بائیک خریدے جن لوگ کا سفر سو کلومیٹر یا ایک سی سے بھی زیادہ بائیک کے سفر کب پر ہونا خریدے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ کاروباری کرتا ہے کاروباری کرتا ہے دوسرے یا استاد وغیرہ یا ایسے یعنی میں ان کی بات کرنا لگاؤں جو ایک ہی روپ میں یعنی ستر کلومیٹر کرنا چاہتے ہیں اسی کلومیٹر کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کو سٹی ہوتا ہے رکنا ہوتا ہے یعنی استاد ایک استاد جاتا ہے سفر کے لیے سات کلومیٹر وہاں اس کو سبیل کرنا پڑتا ہے کیوں تو اس کا سٹی آٹ گندے کا ہوتا ہے اور ایسا کاروباری جو صبحوں کام کے طرف آتا ہے دن سارا اپنے دفان چلاتا ہے اس کے بعد وہ بھی ایزی ہوتا ہے تو ایسے مزدور تبکہ ہے ریٹ کو کننا اوپر جانا ہوتا ہے مجبوری کہ لوگ روزی کرنے کے لیے بھوٹوں سے سکتا ہے تو وہ ان کے لیے چاہیے بیسٹ ہو سکتی ہے مہترم آپ کے بہت اچھا سوال ہے جیسے میرا دوست ہے وہ ڈی جی خان پر رہتا ہے اس کی شاہد ڈی جی خان سے بہر ہے اس کا ڈیلی سفر ہے پچاس کلومیٹر یا ساٹھ کلومیٹر تی ایک طرف ہے وہ جب دکان پر پہنچ جاتا ہے وہاں اس کو چارجر کی سہولت بھیجری کی سہولت ہے وہ اپنی گاڑی چارپ پہ لگا دیتا ہے جن کو وہ کام کرتا ہے گاڑی چاہیے رہے ہیں یہ چارپی ہو جاتی ہے پھر شام کو واپسی سفر کرتا ہے پھر اس کا ساتھ پہ ساتھ کلومیٹر واپسی سفر ہے پھر وہ گھر پہنچ جاتا ہے رات کو سفر کرتا ہے اس کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ وہ ساتھ کلومیٹر ستر کلومیٹر کے ایک طرف سفر کرتا ہے اور ساتھ کلومیٹر کلومیٹر اسی طرح اسی طرح اسی طرح وہ لوگ جن جو دفاتر میں کام کرتے ہیں وہ دفاتر میں پہنچ کے اپنی گھنٹے لگا دیکھے ہیں چاند پہ آٹھ گھنٹے سات گھنٹے ان کا سچے ہوتا ہے یہ چاہ پانچ گھنٹے میں بہت چاند ہو جائے تیسے لوگوں کا یہ سوال ہے اس کا سپیئر پارٹ سپیئر پارٹ میں اور تو ہر چیز آنے لے بالا ہے اس کے تیر بھی مل جاتے ہیں ایم بھی شاکے بھی ہیڈا بھی تو سپیئر پارٹ میں اس کی موٹو بھی بات کرتا ہے اور اور جا بینٹری یا اس کی کیٹ میں جو کنورا مگرہ ہے تو اس کے بارے میں کیا آنمائی کریں گے یہ آپ کے ہاں ملیں گے کیسے ملیں گے پہلے تو موٹوسائٹا جو کمپنی جوڑتا ہے بیٹر میں بنا رہے ہیں ان کی ہر چیز اگلے بلے صرف دین یا چاند جید ہے جو ہدھار مارکن میں دے جیسے آپ کے موٹس کی بات کی چونیس گھنٹے ہمارے پاس ہوترا اگلے بنا ہوتی ہے چاہے کسی نے ہم سے گھڑی بھاری خریدی ہو یا نہ خریدی ہوگی ہماری دنگان تک پہنچ جائے اس کو موٹر مل جائے گی اگر اس کی بیٹری خراب ہو گئی ہے صرف ہماری شاہد تک بھروچ اگر سے بائی تک پہنچ جائے اس کو بیٹری مل جائے گی اسی طرح ایک سلیٹر ہو گیا اگر اس کا خراب ہو گیا ہے وہ بھی اگر یہاں تک چاہے ہم سے گھڑی خریدی ہو یا نہ خریدی ہو اس کو یہ تین چار بار سارے جو بائی تک پہنچ جائے ہم سے بل جائے گی یہ کامپنی کے ساتھ ہے اب بیسکلی جو نحان ابھی غلط ہے ہر کے ایک گھڑی آپ کی باوت پور میں آئے مہور میں کسی اور جگہ پر جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا کمپنی کے ساتھ یہ ہائے کچھ کی اگر لاہور میں کسی بندے کا مفاقتہ مہام میں آئے ہاں کسی اور جگہ میں آئے جیسے ہمارے گاڑی اسلام آباد چلے گئی تھی اسی طرح ہمارے گاڑی راجانفر میں چلے گئی تھی اسی طرح ہمارے گاڑی کوٹ میں چلے گئی تھی اسی طرح ہمارے دو گاڑیاں سینڈ میں چلے گئی تھی نزدیک کی کہاں بھی جہ جہاں بھی پر چھوڑتا ریکٹک بائی کا تھا تکہ رہو تو کام ہے وہاں تک پہنچنا ان کا کام آئے ہمارا کام ہے ایک منٹ سے بھی پہلے جس کا مد بسرا حال ہو جائے گا کوئی بھی بسرا ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے